السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل ممبئی کا مفرور انڈر ورلڈ ڈاؤن دعوت ابراہیم مبینہ طور پر زہر کھانے کے بعد پاکستان کے شہر کراچی کے ایک ہسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کا انتہائی مطلوب ڈاؤن سخت حفاظتی انتظامات میں کراچی کے ہسپتال میں زہر علاج ہے تاہم اس معاملے میں سرکاری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دعوت کو کراچی میں زہر دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق اس کی حالت تشویشناک ہے دراصل سوشل میڈیا پر کئی سارفین کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دعوت ابراہیم کو کراچی کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے دعویٰ اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے اسے زہر دے دیا ہے جس کی وجہ سے دعوت کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسی خبر کوئی پہلی بار نہیں آئی ہے دعوت ابراہیم کے بارے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مرنے کی خبریں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو چکی ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں تو کچھ بھی وائرل ہو جاتا ہے تو سوشل میڈیا کو جو چلانے والے ہیں وہی سارفین اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اور میڈیا ریپورٹس میں بھی اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کا جو انتہائی خطرناک مطلوب ڈان ہے اس کو سخت حفاظت میں کراچی کے ایک اسپتال میں رکھا گیا ہے اور وہیں پر اس کا علاج چل رہا ہے اور اس بات کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے تعود ابراہیم کو زہر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ موت اور زندگی کی جنگ اسپتال میں لڑ رہا ہے اب آپ حضرات کا اس خبر کے مطالق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور پہلی بار چینل پر آئیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کس نئے ویڈیو میں کس نئے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ